بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیمتھ کلاس آج ہم اپنی بابر کی دلیری پیج نمبر وان تھرٹی کہانی پڑھیں گے جس میں بابر کی دلیری کی بارے میں بتائیں گے بابر ایک بہت اچھا رہنما تھا ایک بہت اچھا حکمران تھا وہ اپنی عوام کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھا آئیے ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں زہر الدین بابر برے سغیر پاکو ہند میں سلطن مغلب کا بانی تھا وہ بہت بہادر اور مدبر اور اہمدرد حکمران تھا اس کا شمار دنیا کے بہترین حکمرانوں میں ہوتا تھا انہوں نے بتایا کہ بابر برے سغیر پاکو ہند میں سلطن مغلب کا بانی تھا وہ بہت بہت بہترین حکمران تھا مثلا بہت عظیم اور رحمدرد مثلا بہت نرم دل رحمدل حکمران تھا اس کا شمار دنیا کے بہترین حکمرانوں میں تھا اس کا سلوک اپنی فوج اور رایہ عوام سے انتہائی امدہ بہت اچھا تھا کہ سب اس پر جان چھڑکتے تھے بابر نے یہاں بہتری نظام حکومت قائم کیا وہ بہت عدل و انصاف سے حکومت کرتا تھا وہ اپنی رائے پر بہت مہربان تھا ایک راجپوز سپاہی کب کسی جنگ میں بابر کے ہاتھوں مارا گیا تھا ایک راجپوز سپاہی کب کسی جنگ میں بابر کے ہاتھوں مارا گیا تھا وہ راجپوز بابر سے اپنے بابر کا بدلہ لینا چاہتا تھا اس کے دل میں انتقام کیا بھڑک رہی تھی اس نے زہر میں بچھا ہوا مثلا زہر میں بھیگا ہوا بھگو کر خنجر لیا وہ بہت خوش تھا کہ وہ اپنے بابر کا بدلہ لے سکے گا چنانچہ وہ بابر کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا اچانک بزار میں شوڑ بلند ہوا اور لوگوں میں بگدر سی مچ گئی ایک مست ہاتھی چیکتا چنگارتا ہوا مثلا شوڑ مچاتا ہوا بزار سے گزر رہا تھا لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے ایک شیرکوہ بچہ مثلا چھوٹا سا بچہ جو بھی بلکل ایک دو ماہ کا ہوتا ہے سڑک کے آئین بیچ میں پڑھا سڑک کے درمیان میں پڑھا ہوا تھا اس کی ماں ممتک کی ماری بڑی تنہ چیخیں بگر اس کی جو ماں تھی بہت زیادہ اپنے بچے کی خاتر چیخیں مار رہی تھے میرے بچے کو بچاؤ کہ کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور بچے کو اٹھا لے قریب تھا کہ ہاتھی اس محسوم بچے پاپ نے پاؤں تلے کچل دیا انہوں نے کہا کہ اس کی ماں بہت زیادہ بولتی رہی چلاتی رہی آوازیں سسکیاں بھڑھ کر رہی کہ میرے بچے کو بچاؤ مگر ہاتھی اس کے بچے کو پاؤں کے نیچے سے کچل گیا اچانک ایک اجنبی تلوار سونت کر آگے بڑھا مثلا تلوار لے کر آگے بڑھا اور ہاتھی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہاتھی نے اس پر برپور حملہ کیا اجنبی نے تلوار کے وار سے ہاتھی کی سونت کاٹ کر رکھ دی اور ہاتھی چکتا چنگارتا مثلا چلاتا ہوا پیچھے کے طرف بھاگ گیا اس اجنبی نے بچے کو سڑک سے اٹھا لیا اس کی ماں کے حوالے کر دیا پیش نمبر 131 پہ آپ لوگ آ جائے گا یہ اجنبی بابر تھا یہ راجپور سپاہی اپنے دشمن کو پیچان لیا وہ حیرت سے گم ہو کر رہ گیا اس نے سوچا ایسے شخص کو ختل کرنا انسانیت کی توہین ہے اب اس کے دل سے انتقام کا جذبہ ختم ہو چکا تھا اس کی جگہ محبت نے لے لی تھی وہ دور کر آگے بڑھا اور بابر سے لپڑ گیا اس نے بابر سے معافی مانگی اور بابر نے اس کو سینے سے لگایا اور اپنے دوستوں میں شامل کر لیا اخلاقی سبق مثلا نتیجہ بہادر لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں آپ نے اس کو لرن کرنا ہے اور یاد کر کے اپنی رف کوپیز پر رائٹ کرنا ہے اور اپنی آپ نے اس ویڈیو کو جو آپ نے ہم نے جو آپ کو ایپ دیئے اس کو لائک اور سبکرائب کرنا ہے آپ کو پڑی اور پہ�� کر سبیور پہ رائیں we جو آپ کاٹ کچھ اپنی جگہ آپ کھدیو mü Staffordہ